عید آنے والی ہے اور عید کے ساتھ ساتھ ہیٹ ویو کے بھی دن چل رہے ہیں تو شدید گرمی میں ناظرین یہاں موجود خواتین سے جانیں گے کہ کیسے کپڑے بنانے جا رہی ہیں اور کیسے کپڑے پہننے چاہیے عید کا مطلب ہے کہ اچھے کپڑے ہونے چاہیے بہت زیادہ فینسی نہیں ہونے چاہیے لیکن گرمی موسم کے مطابق ہونے چاہیے آج کل تیتنے اچھے ڈیجیٹل پرنٹس آگے ہوئے ہیں اتنی گرمی بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے شور کیا ہے سٹاف اچھا ہونا چاہیے یہ ہے کہ چاہیے وہ گرمی ہے سردی ہے ہم محسوس کرتے ہیں تو بہت زیادہ گرمی ہے نہیں ہے نہ محسوس کریں تو بڑی اچھی تھنڈی ہوا چاہیے لون کے سوٹ کیونکہ تیشہ دید گرمی میں آپ کو پتہ سفلون ہی چلے گی نہ زیادہ فینسی چلیں گے سیمپل سے لائٹ کلر جو بہتر لگے گا وہ ڈھوڑنے گے میرا خیال ہے اتنی گرمی میں لون کا جوڑا جس پر تھوڑا سا کام ہو وہ بہتر لگے گا السلام علیکم ناظرین ٹی وی ٹو ڈی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میں زبان نور واناللہ ناظرین آج میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں ہمیں بہت سارے رنگا رنگ کپڑے نظر آ رہے ہیں لیکن کیونکہ اید آنے والی ہے اور اید کے ساتھ ساتھ ہیٹ ویو کے بھی دن چل رہے ہیں تو شدید گرمی میں ناظرین یہاں موجود خواتین سے جانیں گے کیسے کپڑے بنانے جا رہی ہیں اور کیسے کپڑے پہننے چاہیے تو آئیے چلتے ہیں خواتین سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی رائے کیا ہے اید کا مطلب ہے کہ اچھے کپڑے ہونے چاہیے ہیں بہت زیادہ فینسی نہیں ہونے چاہیے لیکن گرمی موسم کے مطابق ہونے چاہیے آج کھل تو اتنے اچھے ڈیجیٹل پرنٹس آگے ہوئے ہیں لون کے اوپر اتنا اچھا کام آ رہا ہے کہ اب لون لون نہیں لگتی تو آپ اس طرح کے کچھ اپنی پسند کے کپڑے جو آپ کچھے لگیں ہو لے آج آپ کیسا جوڑا لینے کے لیے آئیں گے یہاں میں عید پر کیا پہننے والی ہیں بہت کچھ مطلب ایک خواتین ٹریڈشنل جوڑے پہنتی ہیں اور پھر بعض اوقات خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم شرارہ پہنے غرارہ پہنے لیکن گرمی علاؤ کرے کی کیا کیوں نہیں کرے گی ایسی میں رہنا ہے ہم نے کون سا بار گلی میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے گھروں میں تو ائر کنڈیشن گھا رہا ہے اتنی گرمی بھی نہیں ہے جتنا لوگا نے شور کی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا انجوئے کریں گرمی کو حوصلہ بڑا کرے اور میرا نہیں خیال کہ اتنی گرمی ہے رولا زیادہ پڑھ گیا رولا زیادہ پڑھ گیا اچھا رولا زیادہ پڑھ گیا بلکل اچھا یہاں آئی ہیں یہاں کی کپڑوں کے بارے میں بتایا یہاں کی کلیکشن کیا لگتی ہے ہاں بہت اچھی بہت اچھے کپڑے ہیں جنہوں نے بھی رکھے ہیں آپ نے اپنے سٹال کھائے ہیں ہر اکیجن کیلئے ہیں جو آپ کو پسند ہے جس چیز کیلئے پائیں ہیں ہم میری تو دوست ہیں ہم میری توڑی سی جولری دیکھ رہی تھی ہم تو ہر چیز مجھے اچھی لگی ہے سو فر کیسا جوڑا ڈھونڈ رہی ہے مارکٹ میں فیبرک کیسا ہونا چاہیے کام ہونا چاہیے کیونکہ گرمی اور اید کا کامبینیشن ہے تو کیا رکمنٹ کرتی ہے عمام کو میں یہ کہوں گی کہ ابھی باتیکس والوں کو سب کو جنہوں نے اپنے اپنے سٹال لگائے میں ابھی ان کو فیبرک ایسا استعمال کرنا چاہیے جو گرمی کے حساب سے ٹھیک ہو لون ہو چاہے اگرارہ بھی سل سکتا لون میں گھوٹا بھی لگ سکتا ہے لیسے بھی لگ سکتی ہیں سٹاف اچھا ہونا چاہیے یہ ہے کہ چاہے وہ گرمی اور سردی ہو پر ہم محسوس کرتے ہیں تو بہت زیادہ گرمی ہے نہیں نہ محسوس کریں تو بڑی اچھی تھنڈی ہوا چاہیے آپ کو پتا آج کل بل بہت آتے ہیں تو اس کے حساب سے پھر ہمیں کرنا چاہیے یہ سب مگر میں کہتی ہوں کہ جتنے بھوٹیک سوالے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ سٹاف وہ اتنا اچھا رکھیں کہ ہمیں اسی بھی استعمال نہ کرنا پڑے کم سے کم استعمال کرنا ساری عوام کا خیال رکھنا چاہیے اور باریک سٹاف اب تو سویس لون بھی بہت اچھی آئی ہے لینل میں بھی اتنی نہیں گرمی لگتی اور لون میں بھی لگتی بار سب کی اچھی کلیکشن ہے جن جن نے سٹال لگائے سب کے بہت اچھے ہیں اچھا آپ کیا پہنے والی ہیں میں تو جی اپنی ایج کے حساب سے شلوارک میز ہی پہنوں گی لون کا پہنوں گی ایج کی آپ نے بات کر دی ایج تو جسٹر نمبر نہیں ضرور کونٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو اچھا یہ نہیں کہ ایسے کپڑے پہنوں کہ میں لڑکیاں میرا مزاق اڑائیں نہیں مجھے اپنی ایج کے حساب سے ہی کپڑا پہنے چاہیے تو کیا پہنے والی ہیں میں ساری عورتوں کے یہی کہوں گی کہ شلوارک میز دی بیسٹ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے اور لائٹ سے رنگ ہوں جو آپ کو اچھا لگے بھلا لگے بے شک اپ ٹراؤزر پہنے بچیاں تو خیر اب لہنگا اگر آرہا شرارہ یہ سب کچھ پہنتی ہے جن کو بہت اچھا سوٹ کرتا ہے اور بڑی اچھی لگتی ہیں بھلی لگتی ہیں ہم خواتین کے لیے تو شلوارک میز بہت اچھے ہیں السلام علیکم علیکم السلام آجا یہاں آج آپ آئیں ہیں اور بوتیک پر موجود ہیں کیونکہ عید آنے والی اور عید بہت شدید گرمی میں آرہی ہے تو شدید گرمی کی عید پر کیا پہننے والی ہے اسما عباس ڈیزائنز اچھا اسما عباس ڈیزائنز کیوں آخر کیونکہ مجھے لگتا ہے بہت ایزی پیزی آپ رہتے ہیں اس میں ابھی میں نے پہنا ہوئے بارنا اچھا ہے ٹھیک ہے بہت دکھنے میں صحیح لگ رہا ہوگا لیکن پھر بھی بہت کمفرٹیبلنس نہیں ہے جتنی وہ اس کپڑوں میں ٹھیک ہے ان کے کپڑوں میں ہی دے لگی ہویا نا کلیکشن تو میں دیکھ رہی ہوں ابھی نئی جن کے آئے میں آرٹیکلز ٹھیک ہے اچھا اب ایک ٹرنڈ آ چکا ہے کہ آپ سٹچ کپڑے ہی لینا چاہتے ہیں برینڈز کی طرف ہی جاتے ہیں خود سٹچ کروانے سے گھبراتے ہیں کیا وجہ اس کی اس کا رجحان اتنا کم کیوں ہو چکا ہے میرا خیال ہے خپت کی وجہ سے لیکن کوئی بندہ نہیں چاہتا نا ٹھیک ہے بھئی زلیل ہونا پڑے بار پر ترزن کے پاس جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا درزی کے پاس جا رہے ہیں مجھے رکھتا سب سے بڑی وجہ یہ ہے اور پھر بھی سیٹسفیکشن ہی ہوتی ہے وہ کوالٹی نہیں ملتی ہے سٹچنگ کی تو یہ ریزن ہے لون کے سوپ اچھا لون میں آج کل ٹرینٹ آ چکا ہے کہ آپ سلسل آئے برینٹس کی طرف جاتے ہو جی جی اور وہ سلوانے کا ٹرینٹ ختم ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے بلکل کیا وجہ اس کی آسان کرتی ہے کہ آپ ٹیلرز کے جائیں بار بار اور آپ لے سلیں اور آپ برینٹ پر جائیں آپ کو سلسلائے آپ کو ڈیزائن کے مطابق جیسے آپ کا مائنڈ ہے آپ کو ویسے کپڑے مل جاتے ہیں جی ناظرین دو بہت بیاری سی لڑکیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں لڑکیاں اپنی ڈریسنگ کو لے کر بہت کانچس ہوتی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اید پر ان کو کیسا جوڑا چاہیے السلام علیکم والیکم السلام جی کیسا جوڑا پہننے والی ہیں کیا ڈھونڈ رہی ہیں مارکٹ میں کچھ ریشمی میں ڈھونڈ رہی ہیں یا لون پہننے والی ہیں جو بہتر لگے گا میرا خیال ہے اتنی گرمی میں لون کا جوڑا جس پہ تھوڑا سا کام ہو وہ بہتر لگے گا اچھا ایک ٹرنڈ آ چکا ہے جو برینڈز کو لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں سیلے سلائے سٹچڈ کپڑے خریدتے ہیں اور ایک دور ہوا کرتا تھا جب لوگ خود سلوایا کرتے تھے کیا بچہ ہے خود سلوانے کا ٹرنڈ بہت زیادہ ختم ہو چکا ہے مشکل ہوتا ہے تیلرز کے پیچھے بھاگنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو ٹائم بہت کنزیون کرنا پڑتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ جا کے ایک ایسی جگہ پہ دیکھ لو جاں آپ کو بہت ساری ملٹیپل آپشنز بھی مل جائیں آپ کی ملٹی کے کپڑے بھی مل جائیں جی ناظرین یکینہ ناز کی ہماری ویڈیو آپ لوگ انہیں بہت پسند کی ہوگی اسی کے ساتھ اپنی میز بانور آمان اللہ کو دیجے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ